اسلام علیکم میرا نام عبادت خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی انویسٹر یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راوپنڈی اسلامباد کے اندر ریزیڈنشل سائٹوں کی بہت برمار ہو رہی ہے ہر طرف نئے نئے ناموں کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں بہت بہت سائٹیز یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ فیچر کے اندر یہاں پہ جو انویسٹ کریں گے وہ اچھا ریٹرن ملے گا وہ سوسائٹیز کے اندر جدید سہولتوں کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سی وہاں سوسائٹیز کے اندر فیصلیٹیز ہوں گی جو ان کے جو کلائنٹس کو اٹریک کر سکے خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا راوپنڈی اسلامباد میں پاکستان انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس بہت ساری سوسائٹیاں قائم ہو رہی ہیں اس کے سراؤننگ میں ہر سوسائٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ سلامباد ائرپورٹ کے سراؤننگ میں ایک سوسائٹیاں قائم کی جائیں وہاں پہ جو لینڈ ہے وہاں ان کو ایکوائر کر کے اور اس سے حاصل کر کے وہاں پہ سوسائٹی کا قائم عمل میں لائے جائے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے ساری سوسائٹیاں بنی ہیں کی کس سوسائٹی میں انویس کیا جائے جس سے آپ کو فیچر کے اندر ایک اچھا ریٹرن مل سکے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہاں ائرپورٹ کے پاس زیادہ دور نہیں ہے ائرپورٹ سے ائرپورٹ سے کوئی 5-10 منٹ پر ایک سوسائٹی بننے جا رہی ہے جس کو The Life Residence شاہ کا نام دیا گیا ہے بہرحال یہ سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی انویس کی کنسیڈر کی جا رہی ہے فیچر انویسمنٹ پائنٹ آف یو سے کیونکہ اس سوسائٹی کی خصوصیات میں شامل سب سے پہلے خصوصیات یہ ہے کہ یہ اسلامباد ائرپورٹ کے پاس واقع ہے اور دوسری بڑی اس سوسائٹی کی اہمیت یہ ہے کہ فیچر کے اندر یہاں پہ جدید طرح کے مارن لگجری لائف سٹائل ان کے منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کے ریزنٹس کے لئے لگجری لائف سٹائل ان کو مہیا کیا جائے جس کی وہ ان کے جو کلائنٹس ہیں ان کے جو انویسٹر ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں رہا جائے جہاں فیملی کے ساتھ سکون سے زندگی گزار سکے اس کے علاوہ آپ وہاں پہ انویس کریں گے تو کچھ سالوں کے بعد آپ کو ایک اچھا ریٹرین مل سکے تو اس سوسائٹی کی بہرحال مجھے بہت چیزیں مجھے اچھی بھی لگیں مجھے پسند آئی وہاں پہ ایک جیل ہے اس سوسائٹی کے اندر آتی ہے وہ جیل تو وہاں بوٹنگ کر سکتے ہیں کہ پیکنک پوائنٹ کے لئے بہت اچھی جگہ بن سکتے ہیں فیوچر کے اندر اس سوسائٹی کے اندر بھی ڈیولمنٹ کا کام جاری ہے ابھی اس کی پری لانچنگ بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ میں ڈیولمنٹ کا کام کٹنگ کافی انہوں نے مکمل کیا ہے روڈز بھی ابھی بننے شروع ہو چکے ہیں سٹریٹ لائٹسیں بھی لگائی گئی ہیں جیسا کہ آپ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے اپنا ماسٹر پلان بھی شیئر کیا ہے گلبرگ گرین کے اندر ایک تخریب میں اسی طرح ایک اور جو چیز مجھے یہاں پہ دلائف رزنشا کے جو چیز مجھے پسند آئے جو ابھی تک کہ میں نے کسی اور سسائٹی میں نہیں دیکھی وہ یہ کہ ہونے یہاں پہ لینڈ جو ہے کچھ حصہ جو ہے ہونے قبرستان کے لئے گریو یارڈ کے لئے ہونے مختص کیا ہوا ہے یہ بہت اچھی ایک ان کی سوچ ہے کیونکہ انسان کا پتہ نہیں ہوتا ہے جہاں رائش پذیر ہے وہاں انسان زندگی گزارت وہاں کسی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو اس لئے یہ چیز بھی ہونے مد نظر رکھے فیچر کے اندر میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنا ایریا ریزنشل کے لئے کتنا کمرشل کے لئے کتنا پبلک ایریا کے لئے کتنا سڑکوں کے لئے گریو یار کے لئے اور پلانٹیشن کے لئے کتنی جگہ انہوں نے مختص کی ہے ناظرین جو ریزنشل سوسائٹی بننے جارہی اس کا جو ٹوٹل لینڈ ہے ان کے پاس ابھی دس ہزار تین سو ایک کنال ٹوٹل لینڈ ہے اس میں انہوں نے ریزنشل ایریا کے لئے تین ہزار پائن سو ایکیس کنال مختص کیا ہے جو چون تیس پرسنٹ بنتا ہے ٹوٹل کا اسی طرح کمرشل کے لئے انہوں نے پائن سو ستاون کنال مختص کیا ہے جو فائی پوائنٹ فور ون پرسنٹیج بنتا ہے اسی طرح گرین ایریا کے لئے انہوں نے دو ہزار نو سو ستانوے کنال زمین انہوں نے ایلوکیٹ کی ہے جو تھرڈی پرسنٹ بنتی ہے پبلک بلڈنگ کے لئے جس میں آپ کا مینٹیننس آفیس ہوگا جس میں اور بھی جو سکیورٹی آفیس ہوں گے اس کے لئے انہوں نے تین سو سولہ کنال جگہ انہوں نے مختص کی ہے اسی طرح گریویارڈ کے لئے انہوں نے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت اچھی انہوں نے اس سوائیٹک اندر انہوں نے ٹائم کیے کہ ایک سو ترہ پن کنال زمین جو ہے وہ گریویارڈ کے لئے قبرستان کے لئے مختص کرنے جارے ہیں جو ٹوٹل لینڈ کا 1.50% بنتا ہے اسی طرح روڈ اینڈ سرپولیشن کے لئے جس میں سڑکیں فوڈ پاتھ جنگشن چوک وغیرہ شامل ہیں اس میں دو ہزار سات سو چھپن کنال زمین جو ہے اس میں چلے جائے گی تو اسی طرح ٹوٹل جو ہے ان کا ٹوٹل لینڈ دس ہزار تین سو ایک کنال بنتا ہے بہت سو سمجھ کے اور پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اپنا ماسٹر پلان یہاں پہ انہوں نے شیئر کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی فیچر کے اندر ایک اچھے سوسائٹی بننے جا رہی ہے یہاں پہ ابھی انہوں نے تین سال کا انسٹرالمنٹ پلان متعرف کرائے ہے ابھی یہاں پہ قیمتیں بہت نیچے تھی سوف لانچنگ سے ذرا پہلے تو ابھی ساری بکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جتنے بھی ہاں پہ پلانٹس ایویلیبل ہیں جس میں پانچ سات دس بارہ اور زیادہ زیادہ ایک کنال یہاں پہ زمین آپ کو مل سکتی ہے وہ بھی ری سیل میں آپ کو مارکٹ کے اندر یہ زمین آپ کو مل سکے گی اس میں ایک اور چیز میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلاؤں کی اس سوسائٹی کو فیلحال ابھی این او سی جاری نہیں ہوا ہے امید کی جاتی ہے کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے فرس کارٹر تک ان کو این او سی جاری ہوگا کیونکہ اس وقت شاف لانچنگ ہے این او سی بھی جاری نہیں ہوا ہے تو اس وقت اس کے پرائزز اتنے زیادہ نہیں ہیں جب ان کو پراپر این او سی جب جاری ہوگا تو پرائزز ایک دم شوٹ کرنے کا زیادہ امکان ہے کیونکہ اسلامباد زوم ٹو کے اندر آتا ہے اس وقت سے سوسائٹی کی بھی اور زیادہ اہمیت ہے کیونکہ نووہ سیٹی اس سے دور ہے لیکن یہ ائرپورٹ کے نزدیک میں سوسائٹی بنتی ہے در لائیڈ ریزیڈینشاہ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ امید خان میں نووہ سے زیادہ اس سوسائٹی کی زیادہ اہمیت ہوگی کیونکہ نووہ کو ابھی تک انہوں سے جاری نہیں ہوا ہے در لائیڈ ریزیڈینشاہ کی ایکسس کی بات کی جائے تو یہ اس کے لیے فتح جنگ سے فیلحال اس کو ایکسس ابھی ہے چھوڑا سا لمبہ پڑھتا ہے ایک چیز مجھے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن یہ کہ ان کی کوشش ہے کہ پی سی ایچ اور اسی طرح ممتاز سیٹی سے بھی ان کو ابھی فیچر کے اندر راستہ ملنے کا امکان ہے تو جب یہ راستہ ان کو مل جائے گا پی سی ایچس کے ثرو تو یہ اسلامباد ائرپورٹ کے بالکل نزدیک ہوگا تو اس وحی سے ابھی فیلحال اس کے لیے لمبہ راستہ تک کر کے وہاں اس سے سوسائٹی کے اندر جانا پڑھتا ہے اس وحی سے فیلحال اس کے لیے ایکسس کا تھوڑا سا ایشو ہے لیکن امید کی جائتی ہے کہ فیچر کے اندر وہ بھی آل ہو جائے گا اسی طرح اگر پانچ منٹ کے دوری پہ ایم ٹو اور ایم ون موٹر وے سے پانچ منٹ کی دوری پہ ہے لائیف رزیدنشا کی منیجمنٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک یہاں پہ ایکو فرینلی انوارمنٹ یہاں ان کے لیے مل جائے گی جہاں کے رزیدنس کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ مارکیز قائم ہوں گے یہاں پہ ہارس رائیڈنگ کلب ہوں گے گارڈنز ہوں گے پارس ہوں گے جوگنگ ٹریکس بنایا جا رہا ہے بوٹنگ زون بھی یہاں قائم کیا جا رہا ہے اور لینڈسکیپ ڈیم یہاں پہ واقع ہے انڈر گراؤنڈ سیوریج کا نظام ہوگا گیس پائپ لائن یہاں بچائے جائے گی ڈرینیش کا مناسب بند بس ہوگا کھلے اور پشادہ روڈز ہوں گے یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ پولوشن فری انوارمنٹ یہاں کے رزیدنس کو مل جائے گی ان کی کوشش ہے کہ ان کی پلانٹیشن کا زیادہ خیال رکھا جائے تاکہ ان ماحول کو سافت سترہ رکھا جا سکے اس کے علاوہ جو دیگر امنٹیز کے اگر بات کی جائیں تو دی لائف ریزیڈنس شاہ میں یہاں پہ گیٹڈ کمیورٹی ہوگی جدید سکول یہاں پہ سکول کالیج یونیورسٹیز کا بھی امکان ہے یہاں پہ قائم ہونے کا اکشاندار مساجد بھی یہاں تعمیر ہوں گی ہسپیٹلز بنایا جائیں گے جدید طرز کے اور یہاں پہ ڈیزگنیٹڈ کمرشل ایڈیا ہوگی شاپنگ مالز بھی یہاں بنانے کا ان کا فیچر کا پلان ہے اور یہاں پہ انٹ بھی یہاں پہ 24 آور سکیورٹی سرولنس کا نظام قائم ہوگا اور پیٹرولنگ سسٹم قائم کیا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے یہاں کے جو سکورٹی سٹاف ہیں وہ گشت کرتے رہیں گے اور اسی طرح یہاں جتنے بھی ریزیڈنس ہوں گے ان کو ڈیجٹل کارٹس سوک کیے جائیں گے ناظرین کچھ دو تین مہینے پہلے یہاں پہ پانچ مرلا جو پلات تھی ریزیڈنشل اس کی قیمت چوبیس لاکھ تھی ابھی وہ بڑھ کے اٹھائیس لاکھ رو روپے بن گئی ہے سات مرلے پلات کی پرائس جو ہے وہ سینتیس لاکھ روپے ہے ڈاؤن پیمنٹ اس کی پانچ لاکھ روپے ہے دس مرلے پلات کی قیمت بتالیس لاکھ روپے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے چھے لاکھ تیس ہزار روپے بارہ مرلہ پلات کی قیمت پچاس لاکھ روپے اور اس کی جو ہے ڈاؤن پیمنٹ سات لاکھ پچاس ہزار روپے ہے اس سائٹی کا سب سے بڑا جو پلات ہے وہ ایک کنال ہے کنال سے اوپر نہیں ہے کنال پرائس کی ساٹھ لاکھ روپے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے نو لاکھ تیس ہزار روپے رکھی گئی ہے کچھ مہینے پہلے جب میں نے یہاں کا ویزٹ کیا تھا تو اتنی زیادہ مجھے ڈیولمنٹ نظر نہیں آئی لیکن اس دفعہ میں دیکھ کے کافی میں امپریس ہوا کہ یہاں پہ بہت تیجی سے کام ہو رہا ہے تو برحال یہ جو پلارٹس کا میں نے ابھی منشن کیا ان کی ابھی فائلیں مل رہی ہیں تو ان کی جو بیلٹنگ جو ہے ہو سکتا ہے نیکسٹ یئر ان کی بیلٹنگ باقیدہ طور پر ہو جائے گی اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ تین سال کے بعد آپ کو مل جائے گی جب آپ کی تمام اسٹالمنٹ پوری ہوں گی تو آپ کو پھر پوزیشن آپ کے لئے مل جائے گا اور ان کی کوشش ہے کہ سوسائٹی کو مقرر وقت کے اندر اس کو جلدی سے جلد مکمل کیا جائے کیونکہ ویسے بھی یہ ائرپورٹ کے نزدیک ہے سوسائٹی تو ہر سوسائٹی کی امون کوشش ہوتی ہے کہ جو خاص طور پر ائرپورٹ کے سراؤنگ میں ہے تو وہاں کے جو ریزننٹ سے خاص طور پر ان کو باہر ملک جانا ہو یا آنا ہو تو ان کے لئے یہ ایک بڑی سہولت ہے کہ وہاں ان کو ٹریفک میں سے گزر کر اور پنڈی سے یا اسلامباد ان کو جانا نہیں ہوتا ہے ڈیریک وہاں سے اتر کے پانچ دس منٹ کے اندر وہ سوسائٹی کے اندر اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں ناظرین جاتے جاتے میں ایک اور چیز کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں جس سوسائٹی کا یا جس میں شاپنگ مال کا میں ویڈیو بناتا ہوں میں کسی کے لئے کام نہیں کرتا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی چینل ہے میں کسی سے پیسے بھی نہیں لیتا ہوں کہ کوئی سوسائٹی مجھے کہے کہ آپ ہمارے سوسائٹی کے آپ مارکیٹنگ کریں پروجیکشن کریں تاکہ ہم آپ کتنے پیسے دیں میرا فیسمنٹ سے اتنا غرض نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے سبسکرائبرز میرے یوٹیوب میں میرے سبسکرائبرز بڑھیں میرے ویورز بڑھیں یہی میرے لیے بہت ہے اور دوسری بات جو اہم جو چیز ہے سب سے بڑھ کے ہوئی ہے کہ میں صحیح انفارمیشن کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین تک پہنچا ہوں تاکہ ان کو پلارٹ لینے میں خریدنے میں کوئی دشواری کا سامنا کرنا نہ پڑے ان کو بہتر انفارمیشن ملے تاکہ ان کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو میرا یہ مقصد ہے میں لوگوں کو اچھی انفارمیشن پروائیٹ کرنا چاہتا ہوں باقی میرا کسی سے کوئی لینہ دینا نہیں آپ کہیں پہ پلارٹ خریدتے ہیں نہیں خریدتے ہیں یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے ناظرین اس سوسائٹی سے متعلق دیگلر معلومات اور انفارمیشن کے لئے آپ نیچے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے اسلامباد ائرپورٹ کے قریب جو سوسائٹیاں قائم ہونے جا رہی ہیں ان کے بارے میں میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے کومنٹ سیکشن میں اس کا لنک شیئر کرتا ہوں آپ اسے کلک کر کے دیکھیں کہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے سراؤننگ میں کون کون سی سوسائٹیاں بن رہی ہیں جو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں تو یہ تھا دلائف ریزڈنشاہ کے بارے میں ایک مخصر سا جائزہ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آئندے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں Thank you so much for watching my video خدا حافظ Take care